بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں everything is news دوستو آج میں آپ سے بات کروں گا کچھ نیو جوپس کے بارے میں جو کہیں سینٹ ٹیکس بورڈ اور دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جوپس کے بارے میں تو پلیز میری چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو بھی نیو جوب ساتھی ہیں اس کی ویڈیو بنا کر یہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ سے ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ سب سے پہلے ڈیٹا پروسسنگ اسسٹنٹ جو کہ بی پی ایس 14 کی 10 ویڈیو چاہیے جس کے لئے آپ کو گریجویٹ چاہیے کمپیٹر سائنس اور آئیٹی سوفٹویر 16 year experience of education سہی ہے جس کے لئے اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکنڈ جوب کی جو کہ ہیں data entry operator جو کہ ہیں بی پی ایس 12 کی 5 ویکنسی اس کے لئے آپ کو گریجویٹ چاہیے with one year diploma in computer آئیٹی پھر جس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں جونیئر کلر کی جو کہ بی پی ایس 11 کی 12 ویکنسی اس کے لئے آپ کو intermediate چاہیے اور دوستو آپ سے بات کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو اپلی اپلیکیشن وغیرہ کس طریقے سے اس کی سینڈ کرنی ہے آپ کو اس کا اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے اور پھر وہ بتا جاتا ہوں کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا www.iba.suk.edu.pk سے آپ اس کا فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو یعنی کہ کرنا ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ to passport size یعنی کہ تصویر وغیرہ کلر وہ آپ کو سینڈ کرنی ہے اور ساتھ میں اس کا چلانے چھے سو روپے کا آپ کو وہ بھی بھرانا ہے اور جو کہ آپ کو سینڈ کرنا ہے سیبا ٹیسٹنگ سرویس ان کو سینڈ کرنا ہے سکھر آئی بی اے یونیورسٹی ائرپورٹ روڈ سکھر ان کا نیچے یہ نمبر وغیرہ دیا ہوئے میں آپ کو شو کرنا دوں یہاں آپ کو یعنی کہ سینڈ کرنا ہے اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس طرح کی اور جابز کے بارے میں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو بھی نیو جابز آتی ہیں میں اس کی ویڈیو بنا کر یہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں تو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ